ہلو اوری باری اور بلکم ٹو ایکسل میڈ ایزی میں ہوں آپ کا ایکسل گروہ راج آپ لیے نیا فرمولا لے کیا ہوں ایکسل کا جس کا نام ہے سم افز ہاں جی یہاں لکھا ہے سیو ایم آئی ایف ایس یہ فرمولا کیا کرتا ہے آئیے دیکھتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ ایکسل گروہ ایکسل بابا ہمارے بل گیٹ صاحب کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں سیو ایم آئی ایف ایس adds these cells specified by a given set of conditions اور criteria اس کا مطلب انگلیش میں کیا آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت سارا data ہے جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے اگر آپ اس کو sum کرنا چاہتے ہو کہ conditions کے ساتھ یہ ہو تو sum ہونا چاہیے اور ساتھ میں یہ ہو تو ہی sum ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ میں یہ بھی ہو تو sum ہونا چاہیے تو یہ sum if function آپ کے لئے کر سکتا ہے میں نے یہاں پہ دیکھئے example لیا ہے data 1 سے لے کے data 9 تک ہمارے پاس الگ الگ numbers ہیں اور دو conditions رکھیے میں نے conditions ایک conditions میں 1,1,2,2,3,3 لکھا ہے دوسرے میں condition yes,no,yes,no,yes,yes لکھا ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ جہاں پہ 1 یا 2 لکھا ہو اور اس کے سامنے اگر yes لکھا ہو تو ہی sum آنا چاہیے تو ہم اس سے کر سکتے ہیں اس چیز کو یہ کرنے سے پہلے ہمیں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ sum if function جو ہے وہ columns یا rows کو ایک اٹھا ایک ساتھ total نہیں کر سکتا ہے اس کو میں پہلے کہیں نہ کہیں ایک جگہ consolidated total دینا پڑتا ہے وہ یعنی کی یہاں پہ جیسے میں نے دیا ہوا ہے اس کو میں delete کرتا ہوں اور یہاں پہ میرے کو کیا کرنا ہوگا is equal to sum اور اس سامنے والی row کو corresponding row کو میں select کر لوں گا اور اس کو copy کر لوں گا پورے جگہ یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے اب ہم formula لگا سکتے ہیں is equal to کا نشان لگائیں گے sum ifs bracket open اب یہ بول رہا ہے sum range تو sum range میں ہم نے جو total قریبی range ہے وہ دینی ہے comma criteria range 1 کہتا ہے کہ بھائی انسان بتا تیری پہلی خواہش کیا ہے تو پہلی خواہش آپ کی condition 1 کا پورا range میں نے select کر لیا اور یہاں پہ میں نے پہلی خواہش میری رکھی کہ جہاں پہ 3 لکھا ہو وہ area total کرنا ہے آپ نے اور اس کے آگے میری دوسری خواہش ہے کہ یہ والا area select کریں گے اور criteria 2 میں پھر criteria 2 دے دیں گے کہ بھائی 3 ہو اور آگے yes لکھا ہو تو ہی total کرنا تو semicolon open semicolon close اور bracket close اور enter اور answer دے دیا اس نے میرے کو 40 کیسے چیک کرا condition تھی کہ جہاں پہ 3 ہو اور اس کے آگر yes ہو تو ہی total دینا تو اس نے میرے کو یہاں پہ total دے دیا یہاں پہ دیکھیں 3 دو بار لکھا ہے لیکن ایک بار اس کے آگے no ہے ایسے ہی ہم اس کو دوسرے طریقے سے لگا سکتے ہیں اس بار ہم دوسرا criteria check کریں گے ہم جائیں گے formulas میں fx function میں type کریں گے sumifs click کریں گے go پر sumifs پہ ok کریں گے sum range ڈھیان رہے جو ہم نے already sum جہاں پہ کتھا کر لیا ہے اس کو select کرنا ہے criteria range 1 ہماری پہلے range یہ والی ہے اس کو select کرا اس میں سے کیا criteria چننا چاہتے ہیں اس ہی میں سے دھیان رہے criteria ہونا چاہیے اس بار میرا criteria ہے say 1 لے لیتے ہیں اور میرا criteria 2 range کیا ہے یہ میری criteria 2 کی range ہے یہ رہی میری range اور criteria 2 کیا ہے اس بار ہم لیں گے yes نہیں اس بار no لے لیتے ہیں اور is equal 2 کر دیتے ہیں اور answer 40 آ گیا کیسے میں نے condition رکھی تھی 1 اور اس کے آگے میرے کو no چاہیے تھا تو اس کو یہاں پہ 1 ملا اور یہاں پہ 9 ملا اور میں آپ کو change کر کے دکھاتا ہوں میں یہاں پہ بھی 1 کر دیتا ہوں دیکھئے result automatically 80 ہو گیا یہاں پہ پھر میں 1 کر دیتا ہوں پھر result بدل گیا میں یہاں پہ 1 کرتا ہوں اس ویب سائٹ excelmadeeasy.weebly.com پہ یہاں پہ آپ کلک کر کے جا سکتے ہیں اس ویب سائٹ پہ یہ ویب سائٹ میں یہ فائل میرے فری میں اویلیبل ہے آپ کے لئے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے آپ کو کھول کلک کرنا ہے ٹویننگ فائلز پہ وہاں جا کے اس فائل کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں کچھ ڈیٹا نہیں چاہیے میرے کو سبسکرائب نہ کوئی آپ کی ایمیل آئی ڈی وغیرہ کچھ نہیں چاہیے آپ جا کے بس سبسکرائب اپنا فائل ڈاؤنلوڈ کر لو آپ تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرو گے تو آپ دیکھو گے کہ یہاں پہ میرے twitter کا لنک ہے facebook کا لنک اور excel کا میرے youtube چینل کا لنک ہے اب آپ کو اگر لگتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اچھا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا موٹو کہ let's share knowledge صحیح ہے تب میں آپ سے کہوں گا کہ ابھی twitter پہ click کرو وہاں پہ مجھے follow کرو facebook پہ click کرو جاؤ وہاں پہ like کرو میرے کو like ہی نہیں share کرو content کو لوگوں کے ساتھ فیلاؤ لوگوں کو دو آپ جائیں youtube پہ youtube پہ جا کے مجھے subscribe کریں یہاں پہ click کریں آپ youtube پہ جا کے مجھے subscribe کر سکتے ہیں ایسا page open ہوگا یہاں پہ subscribe کریں آپ اس میں صرف اپنی ایمیل آئیڈیا تھوڑا ڈیٹا ڈالیں گے آپ مجھے subscribe کر پائیں گے اس میں کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں جب بھی آپ میرا کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ ہوگا جو کی روج ایک ہوتا ہے سو آپ کو اس کے بارے میں youtube ایمیل کے ذریعے جانکاری دے گا دے گا اور آپ مجھے بہتر طریقے سے آسانی سے excel کے بارے میں اگر کچھ جان نہ ہو تو youtube میں جان پائیں گے